اسلام علیکم ساتھیو آج ہم بنا رہے ہیں ایک سپیشل میٹھی ڈیش جس کو کہ دودھ دلاری کہتے ہیں اور زیادہ تار لبے شیرنگ کہتے ہیں تو یہ لبے شیرنگ کی ریسپی جو ہے یہ بہت ہی پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے یہ مغلیہ خاندان کی مقبول ترین ریسپی تھی جب بھی وہ کوئی اچھا ایونٹ ہوتا تھا تو مغلیہ خاندان جو مغل باچھا تھے وہ یہ ریسپی ضرور بنواتے تھے اس کی یہ تاریخ ہے اس میں مربع جات پھل میوہ جات سب کچھ اس میں شامل کیا جاتا تھا تو یہ دیکھیں اگر میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اور آئیے آپ بنانا شروع کرتے ہیں ہم یہ لبے شیرنگ کی مزدار قسم کی ریسپی تو ہم نے لیا ہے اس میں ڈیڑھ لیٹر دودھ جو کہ فریش گائے کا نہیں بینس کا دودھ ہے آپ نے بھی بینس کا دودھ لینا ہے بینس کا دودھ موٹا ہوتا ہے بھاری ہوتا ہے اور اس سے کوئی بھی ایسی مٹھائی بنایا جائے تو زیادہ مزدار اور زبردست قسم کی بنتی ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے پانچ یا چھے چینی کے چینی آپ اپنے سواد کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اپنی مردی سے ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک لیا تھا کسٹڈ کا ڈبا وینیلا کا وینیلا کسٹڈ ہم نے لیا اس کو گھول کر اب اس میں ہم ڈال دیں گے یہ دیکھیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تاکہ گٹلیاں نہ بنیں اور اس کو قریب ہم پانچ یا چھے منٹ تک پکائیں گے تو یہ جو ہمارا کسٹڈ ہے یہ بالکل تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں ایسے آپ نے اس کو مسلسل ہلاتے رہنا یہ اس کی خاص ٹپ ہے جہاں بھی آپ چھوڑیں گے تو کسٹڈ پورڈر جو ہے وہ دیج کی یہ کڑاہی کے یا پتیلے کے نیچے بھی لگ سکتا ہے تو اس کنسنٹینسی میں جب آ جائے گا ہمارا کسٹڈ یہ دیکھیں جی تو یہاں پر ہم اس کو اتار کر دوسرے برتن میں ڈال لیں گے اس میں نہیں رہنے دینا ہم نے ٹھیک ہے تو جیسے ہی یہاں پر آئے گا تو ہم اس کو اتار کر دوسرے برتن میں شامل کر لیں گے اور شامل کرتے وقت ہم نے اس کو اچھی طرح سٹین کر لینا ہے باریک سٹینر سے چلنی کے ساتھ تاکہ اس میں جو گٹلی وغیرہ رہ گی ہو وہ باہر نکل جائے یہ دیکھیں جی ہم نے سٹینر کی مدد سے اس کو چھان لیا ہے تو اس کو اچھی طرح دیکھیں ہاں جی تو یہ دیکھیں نیچے کچھ گٹلیاں رہ گی تھی تو اب ہم اس کو ویسٹ کر دیں گے یہاں پر ہم نے لی ہے قریب آدھا کلو فریش کریم اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ تھوڑی سی ہارڈ ہو سکے اس کو اچھی طرح آپ میلٹ کریں گے اور میلٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کسٹڈ جو کہ دودھ کے ساتھ ہم نے کسٹڈ میں اس میں شامل کر دیں گے یہ لبے شیری کا سب سے اہم ترین جز ہے کہ ہم نے اس میں شامل کرنی ہے کریم ویسے آپ کریم کے علاوہ اگر چاہیں تو آئس کریم بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن پھر آپ کو چینی پہلے کم ڈالنی پڑے گی لیکن اصل جو ترکیب ہے وہ یہی ہے کیونکہ مغلوں کے دور میں آئس کریم کہاں ہوتی تھی تو اسی طرح میں دوسری طرح ہم نے یہ دیکھیں انبینچورین ہے رنگ برنگی سیویںیاں جو ہیں ان کو ہم اوبال لیں گے قریب پانچ سے چھ منٹ تک کھلا پانی ڈال کر تاکہ تھوڑا سا گھی ڈالیں گے اس میں تاکہ یہ اچھی طرح اوبال جائیں تو لیں جی ہم ہمارے پاس مربع جات ہیں ایک دو تین اور چار کلر کے آپ کو چار کلر کے نہ ملیں تو آپ دو تین کلر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ جیلیز بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اصل طریقے میں جیلی نہیں مغلیہ دور میں جیلیز نہیں ہوتی تھی اس وقت مربع جات ہی ہوتے تھے تو ہم نے مربع جات ہی شامل کیے یہ دیکھیں کتنی پیاری سوئیاں ہماری جو کہ ابل کر تیار ہو چکی ہیں ما شاء اللہ تو اب دیکھیں جی ہم نے یہاں پر لیا ہے دو عدد انار اس کے دانے نکال لیا ہیں ایک عدد سفید انگور ہیں یہ بہت ہی شاندار اس کا مزا آتا ہے تین چار کلے لیا ہیں ایک سیپ کو ہم نے موٹا موٹا چوب کر لیا ہے اور ایک پاؤ کے قریب ہم نے لیا ہیں کالے انگور بڑے والے یہ سندرخانی انگور ہے چھوٹے والے اور بڑے والے آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت ہی مزے دار ان کا ذائقہ اور ٹیکچر ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم اس میں لیں گے کشمش تو کشمش کا ذائقہ اور کشمش اس میں بہت ہی سوا دیتی ہے اور خاص طور پر اس سے طاقت بہت پیدا ہوتی انسانی جسم میں تو یہاں ہم نے ایک بال لیا ہے اس میں ہم اب شامل کر دیں گے سارے کا سارا کسٹڈ جو کہ ہم نے اس بنایا تھا تو یہاں پر ہم اپنے مربجات اس میں شامل کریں گے اور دوسری چیزیں آپ نے بھی ایسے ہی بنانا ہے سارے کے سارے کسٹڈ میں آپ نے سب چیزیں پہلے شامل نہیں کرنی ہیں تو یہ سمیہ ہم نے ڈال دی اس میں آپ کو تھوڑی سی جڑی جڑی نظر آ رہی ہوں گی لیکن بالکل نہیں گھبرانا آپ نے جیسے ہی ہم اس کو کسٹڈ میں ڈال کر ہلائیں گے تو یہ بالکل اکیلی اکیلی نظر آئیں گی آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ انہوں نے اپنا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور بالکل کسٹڈ میں آگے علیدہ علیدہ ہو گئی ہیں تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے پاس جو مربجات تھے یہ چار کلر کے ہیں آپ ایک یا دو کلر کے جو بھی آپ کو ویلیبل ہوں وہ لے سکتے ہیں جیلی بھی بنا کر اس میں شامل کرتے ہیں یہ ہے سبز کلر اس کا ٹیکسر بہت خوبصورت ہے اور دیکھنے بھی بہت خوبصورت نظر آتا ہے ریڈ کلر اب ہم شامل کریں گے اس میں ہمارے پاس اورنج کلر کا مربع ہے وہ شامل کریں گے اس میں ماشاءاللہ دیکھیں جی کتنا پیارا اور خوبصورت منظر آپ کے تھامنے بننا شروع ہو چکا ہے تو یہ ہمارے پاس پیلے رنگ کے مربع جات پیلا مربع تھا اس کو بھی ہم نے شامل کر دیا یہ ہمارے پاس کشمش ہے تو یہ ایک پچاس گرام کے قریب ہم کشمش اس میں شامل کریں گے یہ انار ہے انار ہم شامل کر دیں گے ایک انار اس میں شامل کر دیں گے اس کے دانے نکال کر بہت ہی خوبصورت بہت ہی مزے دار اور یہ ہم نے بڑے والے کالے انگور بھی اس میں شامل کر دیئے ہیں تو یہ لیں جی انگور آگے ماشاءاللہ یہ بعد میں ہم نے چسکے کے لئے ڈالیں تو یہ سیب ہے ایک عدد سیب ہم نے موٹا موٹا چوب کر لیا تھا تو وہ سیب ہم اس میں وہ بھی ہم نے ڈال دیا دیکھیں جی ابھی سے دیکھ ارمو میں پانی آرہا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے کتنا پیارا ٹیکشر ہے اور رنگوں کا کتنا حسین امتزاج ہے ماشاءاللہ تو جو چیز دکھنے میں اتنی خوبصورت اور پیاری نظر آ رہی ہے تو وہ کھانے میں کیوں نہ ہوگی تو براہ کرم اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری ریسپی کو دیکھنے کے بعد آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی ایسی ہی مزیدار قسم کی ریسپیز دیکھیں اور انجوائے کریں یہ دیکھیں ہم اس میں اب تھوڑا تھوڑے مربع جاتے ہیں ہمارے پاس باقی رکھ لیے تھے ہم نے وہ بھی ہم شامل کریں گے دیکھیں جی ماشاءاللہ کیسا خوبصورت منظر ہے ایسے جیسے شالم اور باغ میں ہم داخل ہو چکے ہیں تو یہاں پر اب ہم اس کو سرب کریں گے یہ دوسرے والا ہے جو کہ ہم نے علیدہ سے بنایا تھا اس کو ہم اسی میں بعد میں مکس کر دیں گے یہ دیکھیں زیادہ بنایا ہے یہ ہم نے سرونگ جاریک بنایا ہے اب ہم چیک کرتے ہیں اس کو کھانے کے لیے چھوٹی پلیٹ میں ڈالیں گے ماشاءاللہ خوبصورت نظارہ خوبصورت ذائقہ اور خوبصورت منظر تو آپ سے گزارش ہے کہ اتنی خوبصورت ریسپی کو دیکھنے کے بعد پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیوز کو لائک کی دیئے گا اور دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کی دیئے گا تاکہ وہ بھی ایسی مزہ دار قسم کی ریسپی دیکھیں اور بنائیں انجوائے کریں اور بندہ کو دعائیں دے یہ آپ کا بہت بہت شکریہ بہت مہربانی و السلام